بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سویل خان اپنے نئے وی لاؤگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری خصوصی التماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی فیڈ بیک اپنی رائے جو ہیں وہ ضرور دیا کریں آج کے اس وی لاؤگ میں کچھ اہم چیزیں ڈسکس کرنی ہے سب سے جو اہم چیزیں کل سپریم کورٹا پاکستان ایک بہت ہی اہم کیس پر فائنل سمات کرنی جاری ہے اور ہو سکتے کہ کل اس پر فیصلہ بھی آ جائے ساتھ ہی ساتھ کچھ آئینی اور قانونی نکتوں پر بات کرنی ہے اس وقت میرے ساتھ یہ کتاب مقدس کتاب آئین کی کتاب میرے ساتھ موجود ہے اس کتاب پر آپ کا پورا سٹرکچر آپ کے پورے نظام چلتا ہے آپ کی حکومت کا نظام چلتا ہے آپ کے گورنرز آپ کی حکومت کی حوالے سے نظام چلتا ہے اور اس کتاب میں کچھ ایسے بنیادی حقوق دیے گئے ہیں بنیادی حقوق کے حوالے سے کچھ پروویشنز دیے گئے ہیں کچھ شکے ہیں جو وہ نہائیتی اہمیت کا حمل ہے لیکن اس آئین پاکستان پر اس وقت پورے ملک میں جو ہے وہ اس پر عمل درامت نہیں کیا جارہا پچھلے تیرہ جماعتوں کی جو حکومتی جنہوں نے سولہ مہینے اس ملک پر راج کیا اور اس نے ان جماعتوں نے ان تیرہ جماعتوں نے جو اس ملک کا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ساتھ ہی ساتھ آج کچھ دو اور اہم نکتے ہیں ایک تو بجلی کے بلو میں جو ہوش ربا جو نرک بڑھائے گئے ہیں اور اس وقت پورا پاکستان پوری پاکستان کی قوم سراپہ احتجاج ہیں مارکیٹے بند ہیں پورا جو تجارتی طبقہ ہے جو دکاندار حضرات ہیں انہوں نے شٹر ڈراؤن سٹرائک کیا ہوا ہے لیکن اس شٹر ڈراؤن سٹرائک کے نتیجے میں جو اس موجودہ جو نگران سیٹ اپ ہے انہوں نے جو اقدام کیا ہے وہ بھی عوام کو ایک اور دلدل میں پسانے کے لیے کیا جا رہا ہے بلکہ عوام کے ساتھ ایک مزاق کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے پروگرام میں بات کروں گا تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اس وقت ملک میں چینی کی نرخوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ ایک سال قبل میں نے اپنے پروگرامز میں آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ حکومت کا اقتدار ختم ہو جائے گا ان تیرہ جماعتوں کے ٹولے کا جب اقتدار ختم ہو جائے گا تو پھر بعد میں یہ اپنے آپ میں دست و گریباں ہوں گے ایک دوسرے پر بیان بازی کریں گے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کریں گے اور آج وہی ہو رہا ہے احسن اقبال صاحب نے کل پروگرام میں اپنے ہی احتیادی پاکستان پیپلز پارٹی کے نوید کمر صاحب جو اس وقت تیرہ جماعتوں کے اقتدار میں وہ کامرس منسٹر تھے اس کو موجود الزام ٹھیرایا کہ یہ جو چینی کی جو نرخیں بڑی ہیں اور یہ سب جو ہے نوید کمر کی وجہ سے ہوا ہے تو عجیب سی حسی آتی ہے جب اس کل اس کا پروگرام دیکھا آج اغباروں میں ان کی خبریں بھی چپی ہیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ خود اس کے ذمہ دار ہے تو جناب جو بھی پرائیم منسٹر ہوتا ہے یا جو منسٹر ہوتا ہے وہ اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جو بھی کوئی منسٹر فیصلہ کرتے یا ایون پرائیم منسٹر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو باقاعدہ کیبنٹ سے اپروول ملتی ہے اور وہ کیبنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو لہٰذا یہ جو نوید کمر صاحب پہ جو الزام لگایا ہے کہ انہوں نے چونکہ اس وقت پھر چینی ایکسپورٹ کی تھی برامت کی تھی لہٰذا یہ جو سارا جو ابھی جو چینی کی نرخیں بڑی ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوئے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے دوسری جو اہم بات یہ کہ جو بجلی کی نرخوں میں جو اضافہ کیا گیا اور پھر جو یہ حکومت ہے جو نگران سیٹ اپ ہے اب انہوں نے کل ایک فیصلہ کیا ہے وابدہ کی جانب سے پاکستان وارٹر ڈیولپمنٹ اٹری وابدہ اس کی طرف سے ایک بیان آیا ہے انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ جو جو وابدہ کے جو ملازمین ہیں ان کو جو فری یونٹس ملتے تھے بجلی کے ان کے حوالے سے جب ان کا جب نگران حکومت نے کا کچھ تجاویز پیش کی کہ ان کو یہ فری یونٹس نہیں ملیں گے تو اب ان کو ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان وابدہ ملازمین کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس پر انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا ہے وابدہ نے اور اس وابدہ نے جو آرڈر جاری کیا ہے اس پر یہ ایک عجیب قسم کا ہے کہ یہ کل جو آرڈر جاری کیا ہے اس میں اب تمام ملازمین جن کے فری یونٹس ختم کر دئیے گئے ہیں ان کو اب باقاعدہ ریلیف دیا گیا ہے تو جن کی وجہ سے یہ اس وقت پوری عوام پوری عوام جو ہے پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام جو ہے وہ بجلی کی نرخوں کی وجہ سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ اب وہ پورے ملک میں سٹرائک ہو رہے ہیں اور پورے ملک میں اتجاج ہو رہا ہے غریب سے غریب لوگ جو ہے ان کے تیس اور چالیس ہزار بل آ رہے ہیں تو ان کا کیا ہوگا ان کا مددعوہ کیا ہوگا وابدہ ملازمین کے اگر آپ نے فری یونٹس ختم کر دئی ہیں اور ان کو اب آپ نے پیسے دینا ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کل جو آفس آرڈر آیا ہے اس کے مطابق جو سولہ ہزار ملازمین ہیں وابدہ کے اس کے لیے اب سپیشل ان کو ایک سہولت دی گئی ہے کہ اگر ان کے فری یونٹس ختم کر دئییں گے تو اس کے مقابلے میں ان کو اب پیسے ملیں گے اور وہ پیسے کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک سے سولہ سکیل گریٹ تک جو ملازمین ہیں جو ہے وہ ایلاؤنس دیا جائے گا اور اسی طرح جو بیسک پیج جو سترہ سکیل کے جو ملازمین ہیں ان کو جو ہے باقاعدہ بتیس ہزار روپے پر ماہانہ ایک ایلاؤنس ملا گا یعنی وہ جو ان کے فری یونٹس ختم کر دئی ہیں تو اس کے مقابلے میں اب گورنمنٹ ان کو کمپنسیٹ کر رہی ہے ان کو ریلیف دے رہی ہے ساتھ ہی ساتھ پھر اس میں یہ کہا ہے کہ جو اٹھارہ ہزار جو پیسکیل اٹھارہ جو کے ملازمین ہیں ان کو چالیس ہزار روپے پر مہینہ وہ ایلاؤنس ملے گا اور اسی طرح پھر انیس گریٹ کے ملازمین کو ترپن ہزار اور پھر جو بیس گریٹ کے ملازمین ہیں ان کو ساٹھ ہزار پر مہینہ ان کو یہ ایلاؤنس دیا جائے گا یعنی آپ نے تو اپنے وابدہ ملازمین کو ان کو تو ایڈجیسٹ کر لیا لیکن یہ غریب عوام کیا کریں گے ان کے پاس کیا آپشن ہے یہ لوگ کیا کریں گے جو دوسرے سرکاری ملازمین ہیں اگر فرض کرے ایک چودہ سکیل کا یا سولہ گریٹ کا جو افسر ہے اگر وہ اس کی تنخواہ اسی ہزار یا ایک لاکھ تنہا ہے اور اس کو چالیس ہزار روپے بل آتا ہے تو پھر وہ کہاں سے کرے گا وہ اپنے بیٹوں کے سکول کے فیس ادا کرے گا گیس کے بل ادا کرے گا گھر کا کرایا دے گا سودہ صرف میں جو ہے اس کا وہ پیسے خرچ کرے گا یا وہ چالیس یا تیس ہزار روپے بل ادا کرے گا تو ایک قسم کا یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو آئین ہے اس پر اس میں جو لکھا ہے اس کے اُلٹ چل رہی ہے اب آتے ہیں کل کے فیصلے کے بارے میں کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا تین رکمی بینج جس کو ہیٹ کریں گے چیف جسٹس عمرتہ بنیال صاحب وہ اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل وہ کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے وہ اختتام پذیر ہو جائے اور کل اس پر فیصلہ محفوظ کیا جائے اور پھر ایک فیصلہ بھی آ سکتا ہے اور وہ کیس جو تھا وہ کیس جو ہے وہ نیب ترامیم کا ہے جو تیرہ جماعتوں کی سرکار جب آئے تھی سولہ مہینے اس ملک پر راج کیا اور انہوں نے پھر اپنے تمام کرفشن کے کیسز ختم کرانے کے لئے جو نیب میں ترامیم کیے تھے وہی اس کا منڈیٹ تھا اسی کے لئے آئے ہوئے تھے ادر وائز ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا عوام کی بلائی کیلئے لیکن صرف اور صرف یہ اس مقصد کے لئے آئی تھی کہ اپنے کرفشن کے کیسز ختم کیے جائیں بعد میں سابق مزید عظم و پاکستان طریق انصاف کے چیئرمن عمران خان نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تقریباً باون ترپن سماتیں اس میں ہوئے ہیں ایک سال یہ کیس چلا ہے اور اب کل ہو سکتا ہے کہ اس پر فیصلہ محفوظ ہو چاہے مزید سماتوں میں سپریم کورٹ کے اسی بینچ کے کرکن جسٹس سید منصور علی شاہد صاحب پر بار یہ کہہ رہے تھے کہ اس نیب ترامین کی وجہ سے کسی کے بنیادی حقوق جو ہے وہ متاثر نہیں ہوئے ہیں آج کل یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ جو ظلم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ یہ جو بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہوا یہ ظلم ہوا ہے یہ وہی نو آئین کا آرٹیکل نو ہے جس کی وائلیشن ہو رہی ہیں عوام کو کے ساتھ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے اور اس پر چیف جسزہ پاکستان نے اس گزشتہ روز کہا تھا کہ نہیں اس میں بنیادی حقوق سلب ہوئے ہیں اس ترامین کی وجہ سے اب کل اگر سپریم کورٹ اس پر فیصلہ محفوظ کرتی ہے اور اگر فیصلہ جب آتا ہے اور اس کو ان نیب ترامین کو جو ہے کل ادم قرار دیتی ہے کچھ عوام کو فائدہ نہیں ہوگا فائدہ تو تب ہوگا کہ ایسا آرڈر آ جائے کہ جن لوگوں نے اپنے تمام اربو اربو روپے کے کرپشن ماف کی ہیں ان سے وہ پیسہ ان کی چمڑی سے وہ پیسہ نکال کر قومی خزانے میں جمع کرائے جائے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف دیا جائے گا اگر اس کو صرف کل ادم قرار دیتی ہے تو اس پر کچھ نہیں اور ناظرین آج اس پروگرام میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں تیرہ جماعتوں کی سرکار نے سولہ مہینے اس ملک پر راج کیا اور انہوں نے جو ظلم کیا اور جو آج عوام جو ہے جس طرح رل رہی ہے چار اپریل کو فیصلہ سنایا کہ پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کرائے جائے کیپی میں انتخابات کرائے جائے تو اسی تیرہ جماعتوں کی حکومت نے اپنے دور اقتدار میں اس آئین کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتے کے نوک پر رکھا اور اس کو کوئی خاطر خواہ میں نہیں لیا جسٹس عمرتہ بنجال صاحب کو تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس کی آرڈر کی وائلیشن ہوئی تو اگر وہ اس وقت کے وزیراعظم جناب میاں شاباز شریف صاحب کو اس کو کنٹیم کے کیس میں اہل کرتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی جو آج یہ پاکستان جو ہے پاکستان کے عوام جو رول رہی ہے اور پاکستان کے عوام جس تکلیف سے دو چار ہے وہ اس فیصلے کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس فیصلے پہ عمل درامت نہیں کیا جا رہا ہے اور ابھی تک نہ اس پر عمل درامت کیا گیا پھر اب گزشتہ روز جو الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جو اس چار فیصلے کے خلاف چار اپریل کے فیصلے کے خلاف جو اس میں پیٹیشن انہوں نے دائر کی تھی نظرسانی کی درخواست وہ بھی سپریم کورٹہ پاکستان نے خارج کی تھی اور اس میں اس کے جو رکن تھے تین رکنی بینچ کے رکن جسٹس منی بختر وہ بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ پریزیڈن کے پاس یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انتخابات کو آگے بڑھائیں ان کا کام ہے اس آئین اس آئین میں لکھا ہے کہ اس آئین میں ناظرین لکھا ہے کہ جب آپ کی اسیملیہ تعلیل ہو جاتی ہیں تو آپ نے نوے روز کے اندر اندر انتخابات آپ نے کرانے ہیں تو نہ تو الیکشن کمیشن نے اپنا قومی فریضہ اور اپنی آئین نے فریضہ پورا کیا اور نہ جو پچھلی جو حکومت تھی تیرہ جماعتوں کی سرکار انہوں نے اس پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا تو چاہیے تو یہ تا کہ جسٹس بندیال صاحب اگر اس وقت اپنا فیصلہ سناتے اور شعباز شریف حکومت کے خلاف کنٹیمٹ کرتے جس طرح سابق دو وزرعظم کو کنٹیمٹ کے نوٹس میں ان کو نائل کیا گیا تھا تو آج یہ جو جو کچھ اس ملک کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہوتا تو لہٰذا اس کا وائد حل یہی ہے کہ جو الیکشن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس پر عمل درامت کیا جائیں ملک میں انتخابات کرائے جائیں ایک نئی حکومت آئیں اور پھر وہ نئی حکومت جو ہے پھر وہ اپنی انداز سے پھر جب عکمرانی کرے گی اپنی قانون سازیہ کریں گی اور سکتا ہے کہ پھر حالات بدل جائیں اور اس ملک کی تقدیر بدل جائیں اور خاص طور پر اس عوام کے جو ہیں ان کی حالات جو ہیں وہ بدل جائیں تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کیلئی اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات